ماشاءاللہ لوگوں کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں سو میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے تین سال سے جو پورٹ انفرسٹرکچر کا کام ہو رہا تھا اس کے اندر تقریباً 300 ملین ڈالر سپینڈ کیا ہے چائنہ پورٹ ہولڈنگ نے اور پورٹ کا کام کمپلیٹ کر دیا اور اس کو آپریشنل کر دیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے یہ چار برس ہیں یہ چار کی چار برس فلی آپریشنل ہیں اور پچھلے کچھ مہینوں میں تقریباً 67,000 میٹرک ٹان آف کارگو آیا ہے جس میں موسٹی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا کارگو تھا جو یہاں پر ہینڈل ہوا اور اس کے بعد یہاں سے ٹرانسپورٹ ہوا ہے انٹو افغانستان اور آج کا دن میں آپ کو یہ بھی اچھی خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ کل ایک آٹھ ہزار کیوبک فیٹ کا ایک بڑا الپی جی کا ایک کنٹینر ایک ویسل آ رہا ہے اور پرسوں ہم کوئی چوبیس ہزار میٹرک ٹان کا ایک بڑا شپ آسٹریلیا سے ریسیب کر رہے ہیں جس میں اگین افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا کارگو ہوگا اور وہ یہاں ڈی اے پی اور کچھ بیٹ یہاں سے ہینڈل ہوگی اور افغانستان میں ٹرانسپورٹ ہوگی سو ابھی پورٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس وقت پورٹ کے اوپر پورا ایمپسیز یہاں ٹریفک کو بڑھانا ہے پورٹ فولی آپریشنل ہے پورٹ کی ہینڈلنگ کپیسٹی بیلڈ ہو چکی ہے یہاں پر کسٹم کا وی باکس سسٹم پورا ڈیپلائیڈ ہے اور جو لوجسٹک کمپنیز ہیں ان کو ہم نے پوش کیا ہے جو انہوں نے آکے اپنے آفیسز یہاں پر اسٹیبلش کر لی ہیں اور ابھی آپ ڈیریکٹلی آن لائن بوکنگ کر سکتے ہیں ان دوز آفیسز اور یہاں سے چیزیں ہینڈلنگ لوجسٹکس آسان ہو جائے گی دوسرا میں ابھی بات کرنا چاہتا ہوں گوادر پورٹ فری زون کی گوادر پورٹ فری زون جو کے پہلا فیس تھا جو سکسٹی ایکرز کے اوپر تھا اس کی کمپلیشن الحمدللہ ہو چکی ہے فورٹی سکس انٹرپرائزز تھے جو ریجسٹر ہوئے ان میں بارہ فیکٹریاں تھی بارہ فیکٹریوں کے اندر ابھی ہم دورہ کر کے ہیں چھے فیکٹریاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں ان میں سے تین آپریشنل ہو چکی ہیں اور ابھی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دھائی تین سال کے اندر جو پرمنٹ جابز کریئٹ کی ہیں فری زون نے اور پورٹ نے وہ بارہ سو جابز کریئٹ کی ہیں لیکن جتنا ساتھ سپورٹ انفرسٹرکچر بن رہا ہے اس وقت ایز اف ٹوڈے بارہ ہزار جابز وہاں کریئٹ ہوئے ہیں گوادر فری زون کا جو فیز ٹو ہے جو فری زون نورث جسے کہتے ہیں پہلا زون سکسٹی ایکر پہ تھا جو اگلا زون ہے جو نورث زون ہے وہ ٹوانٹی ٹو ہنڈڈ ٹوانٹی ون ایکر کے اوپر ہیں اور اس وقت اس کی تیاری ہو رہی ہے پرائیم نیسٹر آف پاکستان اس سال کے انڈ میں میں بھی سم ویر ان اکٹوبر وہ گراؤنڈ بریکنگ کریں گے لیکن میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اور کیا پروجیکس کمپلیٹ ہو رہے ہیں سو اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے فیز ٹو کے لیے اور آج ہی ابھی ہم ایک انویسٹر سے بات ہو رہی تھی چائنا پورٹ ہولڈنگ نے جن کو لائن اپ کیا ہے اور وہ اکیلے ان کو تقریباً سولہ سو ایکر زمین چاہیے اور کوئی تھری بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے وہ جو پلیج کر رہے ہیں اور آلدھو ابھی جب میں نے ان سے پوچھا کتنے جاب کریئیٹ ہوں گے اور میں نے ان کو بولا آپ اس کو ایک دفعہ ریویو بھی کریں کوئی تیس ہزار سے زیادہ جاب وہ صرف اس ایک انڈسٹری کے اندر کریئیٹ ہوں گے انشاءاللہ سو فیز ٹو کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں جو گوادر پورٹ اور فری زون کے ساتھ سپورٹ انفرسٹرکچر بن رہا ہے گوادر سٹی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے اس کے اندر جو کچھ پروجیکٹس ہیں ایک ایسٹ بے ایکسپریس بے ہے جو گوادر پورٹ اور فری زون سے ڈریکٹلی کارگو نکالے گا تو ایم ٹین اور ایم ایٹ یعنی کراچی کی طرف اور باقی کے پاکستان کی طرف سو وہ ڈریکٹلی آپ کو شہر میں جانے کے بغیر ہی آپ اس ایکسپریس بے پہ کارگو نکالیں گے یہ کوئی نائنٹی فور پرسنٹ اس پہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے سپٹیمبر اکٹوبر میں انشاءاللہ یہ گراؤنڈ بریکنگ میں شامل ہوگا گوادر ائرپورٹ کا بھی میں نے چکر لگایا کام کافی تیز تیزی سے ہو رہا ہے تمام رنوے کی کمپیکشن نظر آ رہی ہے اور جو ٹرمینل اور لانجز ہیں ان کی کمپیکشن بھی نظر آ رہی ہیں اس وقت بہت زیادہ کرینز ادھر اس وقت امپلائیڈ ہیں اور کام کر رہی ہیں جو ٹیکنیکل اور وکیشنل انسیچوٹ ہے اس کے اوپر پراؤگرس بہت اچھی جا رہی ہے اور انشاءاللہ وہ بھی سپٹیمبر اکٹوبر میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور وہاں پہ بچوں کی ٹریننگ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر میں ایک چیز کے اوپر ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں مجھے خاص طور پر وزیراعظم صاحب نے ہدایت دی کہ ادھر میکسیمم جاب کریشن کے اوپر اور بچوں کو ٹرین کر کے ان کو اچھے جابز کے لیے تیار کرنے کے لیے انہوں نے ایمفیسائز کیا بار بار انہوں نے اس چیز کے اوپر زور دیا اور آج ہم نے جتنی بات چیت کی اس میں سب سے زیادہ زور ہمارا بچوں کی ٹریننگ کے اوپر اور ان کی امپلائیمنٹ کے اوپر تھا اس کے علاوہ ہنڈر ففٹی بیڈڈ ایک ہسپٹل بن رہا ہے وہ گوانگزو کنسٹرکشن کمپنی بنا رہی ہے یہ ایک گرانڈ کا پروجیکٹ ہے جو کہ پریزنڈ شی کی طرف سے گفت میں ملا ہے ابھی میں نے دیکھا اس کی پائلنگ ہو گئی ہے بیسمنٹ سے وہ بھی اٹھنا شروع ہو گیا اور الحمدللہ بڑی تیزی سے اس پہ پروگرس ہے اکٹوبر ٹوانٹی ٹو میں وہ ہسپٹل بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ سکولز ہیں جس کے اندر کام ہو رہا ہے سو جو گوادر سے ریلیٹڈ جتنا بھی سپورٹ کا انفرسٹرکچر ہے اس پہ کام کافی تیزی سے جا رہا ہے آج ہم نے بیلڈرز کے ساتھ بھی ملاقات کی جنہوں نے گوادر آپ کو سب کو معلوم ہے کہ گوادر سٹی کا ماسٹر پلین اپروو ہو چکا ہے اور ابھی اس کی امپلیمنٹیشن کی سٹیج ہے تو اس لیے تمام بیلڈرز اور ڈیولپر سے بھی ملاقات کی ان کے جتنے ایشیوز ہیں کیا ان کے سٹیٹسز ہیں کہاں پر انہوں نے لوگوں کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے کب وہ چیزیں ان کی ڈیلیور ہونی شروع ہوں گی سب ایشیوز کے اوپر ان سے تفصیل میں بات ہوئی اور ان کے سب چیزیں ہم نے نوٹ بھی کر لی تو انشاءاللہ آپ کو گوادر شہر کی ڈیولپرمنٹ میں بھی آنے والے وقت میں تیزی نظر آئے گی ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گوادر کے بارے میں بہت مس پرسیپشنز آپ سنتے رہتے ہیں گوادر پورٹ is a reality یہ آپ کے سامنے ہم گوادر پورٹ پہ کھڑے ہیں اور پیچھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ برس ہیں یہ کرینز آپ کو نظر آ رہی ہیں اور دیکھیں آپ چھوٹی ویسلز کھڑی ہیں اور کل سے آپ کو بڑی ویسلز بھی نظر آئیں گی اسی طرح ایک مس پرسیپشن یہ ہے کہ پورٹ بن گئی ہے اور آگے سڑکیں نہیں ہیں میں نے جو آپ کو بتایا ہے سکسٹی سیون تھاؤزن میٹر ٹانز کا جو پہلے شپ آتے رہے ہیں اور جو اگلے دو دن میں دو شپ آ رہے ہیں وہ یہاں سے تمام کے تمام ٹرکس پہ ہی اور سپیشلائز کارگو باؤزر کے اوپر یہاں سے سب میٹیریل گیس اور کارگو یہاں سے شفٹ ہونا ہے لیکن میں آپ کو سڑکوں کا ایک اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں ایم ایڈ کا ایک ہی سیکشن رہ گیا تھا جو چار سو انیس کلومیٹر کا تھا جو شاب اوانان خوزدار تھا یہ ایک آلٹرنیٹ روٹ ہے ٹو این ایٹ فائی اس کے اوپر بھرپور کام جاری ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کا ٹوٹل ٹائم ٹھرڈی سکس منس ہے لیکن کانٹریکٹر بہت کانفیڈنٹ ہے کہ وہ اس سے پہلے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اسی طرح جو این ایٹ فائی ہے اس کا خوزدار تک صرف ایک جو چھوٹا سیکشن رہ گیا تھا جو بسیمہ خوزدار تھا ایک سو دس کلومیٹر کا وہ انشاءاللہ اکٹوبر میں کمپلیٹ ہو جائے گا جب وہ کمپلیٹ ہوگا تو یہاں سے ڈریکٹ آپ این ایٹ فائی پہ خوزدار کو ہٹ کر سکیں گے آل دو ابھی بھی آپ جا سکتے ہیں اور اسی طرح جب تھرٹی منس یا تھرٹی سکس منس کے بعد ایم ایٹ بھی بن جائے گا تو ہمارے پاس دو سے تین روٹس ہوں گے جس کے اوپر کارگوز یہاں جائیں گے سو ایٹ اس اونلی میٹر اف ٹائم الحمدللہ فل فوکس کے ساتھ اور فل ایفرٹس کے ساتھ اس وقت یہ ان سڑکوں پہ کام ہو رہا ہے جو لوگ ساؤت بلوچستان پیکج کے بارے میں باتچیت سننا چاہتے ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساؤت بلوچستان کے اندر آپ کو پتا ہے اگلے دن پرائیم نیسٹر صاحب نے گراؤنڈ بریکنگ کی نوکھنڈی مشکل پنجگور روڈ کی اور کل میں دیکھ رہا تھا سی ڈی 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 پی نے اپروب کیا سڑک جو پنجگور سے اواران جائے گا اسی طرح ایک سڑک کے اوپر کام ہو رہا ہے جو تربت سے اواران سے جھل جاؤ جھل جاؤ سے بیلا کی سڑک بن رہی ہے سو یہ جتنا بھی ساؤت بلوچستان کا یہ ایریا ہے جس میں اس سے پہلے جتنی بھی نظراندازی ہوئی وہ سڑکوں کا سب سے زیادہ اس میں فیکٹر تھا ابھی اس وقت پورا زور سڑکوں کے اوپر ہے ایک اور سڑک جس کا سی ڈی 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 پی ہوا وہ من سے طربہ جس کو زبیدہ جلال روڈ کہتے ہیں وہ بھی پروسس میں ہیں اور ایک پنجہور سے اواران جو سڑک ہے وہ بھی اس وقت اپروول پروسس میں ہیں تو انشاءاللہ یہ پورے کا پورا ایریا اس سے کھل جائے گا ابھی میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں جب گوادر پورٹ اور گوادر فری زون فلی آپریشنل ہو جائے گا یہ ایک اکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ کرے گا تقریباً دس بلین ڈالر کی پرائنہ بیکاوز اتنا یہاں پہ منفیکچرنگ ہوگی اور ڈریڈنگ ہوگی اور کارگوز موب کریں گے ٹرانس شپمنٹ ہوگی کہ بہت زیادہ ادھر اکنومک ایکٹیوٹی ہوگی بٹ اف کورس ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جتنا ٹائم اس ڈیولپمنٹ کا وہاں تک پہنچنے کا ہے اتنے ٹائم ہمیں اسی طرح انشاءاللہ اپنی ایفورٹس فوکس رکھنی ہوں گی اور جائیں گے میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ آج ہم نے بلوچستان کے جو فارمرز ہیں جو ایگری کلچر کمیونٹی ہے ان کے ساتھ بہت سیر حاصل میٹنگ کی یہ مینلی یہ سارے لوگ بیٹوین گوادر ان تربت کا جو ایریا ہے اس سے تھے اس میں ایک گروپ آف فارمرز تھا جو میرانی ڈیم کے کمانڈ ایریا سے آیا تھا یہاں پر ٹوٹل ایریا جو ہے وہ بتیس ہزار پانچ سو اکڑ کا ایریا ہے اور اس کے لیے چھے چائنیز کمپنیز ہیں جو ان کے ساتھ لیز ایگریمنٹ یا جوائنٹ وینچر کرنے کے لیے تیار ہیں آج ہم نے اس کارپوریٹ فارمنگ کی جو یونیک موڈل ہے جس میں لوکل فارمرز شامل ہے اس کے خد و خال ان کے ساتھ ڈسکس کیے آہ کیا ٹرمز انڈ کنڈیشنز ہوں گی انہوں نے کیا بیچ میں اپنا حصہ ڈالنے ہیں چائنیز کمپنیز کیا حصہ ڈالیں گی جو پروڈیوس ہوگا اس کو لوکل مارکیٹ میں لے کے جانے کا اور ایکسپورٹ کرنے کا کیا طریقہ ہوگا سو سب لوگ بڑے ایک سائٹڈ تھے ایک ہفتے کے بعد ابھی ہم دوبارہ ملیں گے تاکہ اس کے ایم ایو کو ہم فائنلائز کریں یہ جو ایگری کلچر کا پلان ہے یہ سی پیک فیس ٹو کا حصہ ہے اور پرائیم نیسٹر کا ایریا اف ایم فیسز ہے اور یہ بلوچستان کا پہلا یہ موڈل فارم ہوگا اس کے علاوہ ہم شاڑی میں کام کر رہے ہیں ہم سبق زئی کے کمانڈ ایریا میں کام کر رہے ہیں ہم یہ گوادر پسنی کے بیچ میں شادی کو اور ڈیم کے کمانڈ ایریا کی بات کر رہے ہیں یہ سب گفتگو جاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت پنجاب میں بھی اسی طرح فارمز ہیں جن سے باتچیت جاری ہے ایک فارمز سندھ کے اندر ہے اور کے پی گورنمنٹ کے ساتھ ساؤتھ اف کے پی میں کچھ فارمز پہ بڑ اس کی تفصیل میں آپ سے ہولڈ کروں گا جب یہ کانکریٹ کچھ ایم او یوز ابھی بن چکے ہیں کچھ اور بن رہے ہیں سو یہ میں چھوڑوں گا تاکہ پرائم نیسٹر جب لانچ کریں گے وہ تب اس کی ڈیٹیل ہوگی میں تھوڑی سی بات فیشرمن کی بھی کرنا چاہتا ہوں لاس ٹائم جب میں یہاں آیا تھا تو جو اس بے ایکسپریس بے سے ریلیٹڈ ان کے ایشوز تھے وہ تمام ایشوز کو انہیں اڈریس کیا اور تین بریجز وہاں نے پروپوز ہوئے گیارہ ملین ڈالر کے اور ان میں سے ایک بریج کمپلیشن کے قریب ہے اور باقی دو بریجز کے اوپر بھی کام تقریباً شروع ہے سو ان کے باقی بھی جتنے مسائل ہیں ان کو ہم پرویورٹی پہ حل کر رہے ہیں لاس چیز جو انہیں سیکیورٹی کی ہے میں ابھی لوکل سے ملا الحمدللہ ہر دفعہ جب گوادر میں آتے ہیں جب گوادر شہر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو چیزیں پہلے سے بہتر نظر آتی ہیں اور اس میں بہت زیادہ سیکیورٹی اداروں کا کردار ہے لوگ اپنی دن رات لگا کے انہوں نے یہ انوائرمنٹ بلڈ کیا ہے اور الحمدللہ لوکلز بھی اسے خوش ہیں انویسٹرز بھی خوش ہیں بلڈرز خوش ہیں ابھی یہ تھوڑا دور سے لوگ آئے ہوئے تھے جو میرانی ڈیم کی طرف سے شادی کور سے آئے ہوئے تھے وہ بھی اس سے خوش تھے اور یہ مسٹر باؤزینگ میرے ساتھ کھڑے میں یہ بھی بتا رہے ہیں یہ مطمئن ہے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے دشمن اسی طرح فیل ہوتے رہے ہم اپنے مشن میں کامیاب رہیں یہ جو گوادر پورٹ ہے یہ جول آف دا کراؤن آف سی پیک ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے ہی بڑھتا دیکھ رہے ہیں اور دن بدن اس میں آپ تیزی دیکھیں گے ترقی دیکھیں گے انشاءاللہ انقریب میں باقی کے سی پیک کی تفصیلات بھی آپ سے شیئر کروں گا دوسری جگہوں سے جہاں جہاں بھی وزٹ ہوں گے تینکیو بیری مچ گوارت بندرگاہ کو مکمل فعال کر دیا گیا ہے بندرگاہ کے کام کے لیے چائنا پورٹ فولڈنگ کا تعاون حاصل رہا ہے سامان کی ترسیل کے لیے آن لائن بکنگ کی سہولت بھی فرہم کی جا رہی ہے روزگار کے مواقع فرہم کرنے کے ساتھ فیس ٹو کی تیاری کر رہے ہیں ترسیل کے لیے